اب ایک بات زمناً اس جملے سے جور فاتحی وہ بات وہ میں کہہ دوں اور وہ اللہ کی تحجی سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں کیا؟ تحجی سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں نہ نظام ان کے پاس ہے نہ صلاحیت ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں میری بات کو پگھر لیں پگھر لیں میری بات سے اللہ کی توفیق قائم رہے میں ہاتھ زور کے اللہ کی حضور التجاہ کرتا ہوں اس کی توفیق حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ قائم رہے یہ بات اپنے برکروں کے اتمنان قلب اور ایکان کے لئے کہتا ہوں ان کے پاس نہ نظام کسی جماعت سے پاس ہے نہ دینے کی صلاحیت ہے مگر ایک بات بتاتا ہوں ان ساری نماتوں کے سربناوں کو پگھر لیں مجھے بھی اس صفت میں کھڑا کر لیں ان ساری جماعتوں کے سربناوں کو پگھر لیں جتنی جماعتیں میں نے گینی اور جو بقایا رہ گئی ساری جماعتوں کے دینی سیاسی مذہبی سیکلر سوٹی بری کے سربناوں کو پگھر لیں ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ نہ بٹھائیں صرف کاغذر کرم دے دیں ایک مہینے کی مولت دے دیں مجھے بھی اس صفت میں بٹھا لیں اور دیکھیں کہ مہینے کے بعد پوری ریاست کا مکمل نظام بنا کے سور بار ہمیں کمسا ہے اگر آپ کا یہ خادم اگر آپ کا یہ خادم بغیر کسی دوسرے شخص کی معاملت کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورا نظام ریاست کو بنا سے باہر ملک کے تلوار سے سرکرم کر لیں اور ان جماعتوں کے سربراہوں کی نتیجے بھی دیکھ لینا ان جماعتوں کے سربراہوں کے کرم تاخذ بھی دیکھ لینا کہ کتنا نظام بنا کے لاتے ہیں کتنا نظام بنا کے لاتے ہیں یہ میں خدا کے گھر میں قسم کھان گیا آپ کو بات کی ہمیں اس میں کوئی تشریف نہیں ہے جب ضرورت ہوگی جس جس نظام کی ضرورت ہوگی وقت آئے گا دنوں کا معاملہ ہے سب کچھ یہاں محفوظ ہے جب کیلنج کیا تھا سودی نظام کے حوالے سے پچھلی حکومت میں حکومت نے کہ بغیر سود کے ورکنگ سسٹم سیوری نہیں ورکنگ سسٹم دنیا میں کوئی نہیں جے سکتا اگر اس سے بینک چل سکیں بتائیے مشرق سے مغرب تک پورے کا پاکستان میں کوئی بولا تھا کسی نے دو سفے اور آن سفے کا کتاب کا بھی دیا تھا ورکنگ سسٹم پر اس سرزمین پاکستان پر آچاگے حلاموں میں سے کس جماعت کو اور کس تحریک کو تحقیق ہوئی تھی اور کس مرکت کو تحقیق ہوئی تھی کہ حضور کے دین کی نوکری کریں اور اس چیلنج کا جواب دے تو یہ ورکنگ سسٹم دے کے میدان میں آنا کس نے پیش کیا تھا ہم نے پیش کیا تھا میں آپ کو دو الگ ذاتیں نہیں ہیں ایک ہی نہیں میں نے دیا تو آپ نہیں دیا تو آپ نہیں دیا تحریک بن حضور قرآن نے دیا اور آج کے دن تک اس کو علمی بنیادوں پر کوئی رد کر سکا کسی نے کہہ دیا کہ یہ برکنگ بلدی یہ چیلنج کیا کسی نے اور یہ چیلنج کیا تھا کہ تیری کا چینل کھول دیں تیر گھنٹے جتنے ماہرین سود کے چاہیں گلا کی ڈیویٹ کروا رہے ہیں کہاتا کہ نہیں کہاتا اگر اس بات میں صداقت اور غزم نہیں تھا تو یہ کام کر دیتے تیری پہ بٹھا دیتے ایک ہی نشست میں سارا قصہ تمام ہو جاتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے پھر جب نظام دینے کا وقت آتا ہے ہم نے دیا ہے اور ہم دینگے یہ بھی دینگ میں رکھ لیں کہ ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی سارا کا سارا نظام بدلنا ہے جو چلنے والے نظاموں میں جزوی تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں ہر چیز کوفر کے نظام کی نہیں ہے یہاں الیکشنئرنگ سسٹم بدلنا ہے پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلیاں لانی ہیں مثلا عدال کی نظام آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹھا دے تو سمندر میں نہیں پھیل جانا کہ نیا نظام لانا ہے تھوڑی تبدیلیاں درکار ہیں وہ کیا کیا ہیں وہ سب ذہن میں ہوتی ہیں معاشی اور اقتصادی طور پر چند چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ ذہن میں لکھی ہوئی بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے تو یہ کام ایک مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے اب یہ ان کی باتیں ہیں کہ یہ اپینے بیٹھیں اور نظریہ کی کونسل بیٹھیں اب تمہاری اپنی صراحیت اور تمہارا سرمایہ ہم کیا کریں کہ تم اگر سو سو آدمی بتاؤ اور دس دس سال وہ لگے رہے اور تمہارا نیزان نہ بنے تو وہ تمہارا کام ہے ہم تو ایک مہینے میں بتاتے ہیں کہ ایک مہینے میں سارا ہو سکتا ہے اس کی مزاری سے